اسلام علیکم اب میں آپ کے سامنے ایک جو آج ٹاپک لیا ہوں وہ ایک ایولوشنری کمپیٹنگ کا یا ایولوشنری کمپیٹیشن بول دیں اس کا الگریثم ہے آرٹیفیچر فیچ سوارم اپٹیمائزیشن الگریثم جو کہ مارڈرن جو آرٹیفیچر انٹیلیجنس یا اور جو آپٹیمام جو ویلیوز کے لیے ہمارے پاس الگریثمز ہیں ان میں شمار ہوتا ہے یہ ایک بلکل لیٹس فیلڈ سے کہہ لیں ایولوشنری کمپیٹیشن اس کا ایک الگریثم ہے تو جو ہمارے پاس یہ اس کا اوریجن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا جائے تو یہ ایک طرح کا میٹا ہریسٹیک آتا ہے نا میٹا ہریسٹیک الگریثم یہ کہ جو ہمارے پاس الگریثم ہوتے ہیں باقی جو سیمپل اپٹیمائزیشن الگریثم ہوتے ہیں وہ ہمیں ایکزیکٹ ریزالٹ دینے کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکزیکٹ ریزالٹ آئے گا لیکن یہ جو ہریسٹک ہوتا ہے یہ میٹا ہریسٹیک ہریسٹیک کی ایک ٹائپ ہے کہ جو ہمارے پاس ریزالٹ آئے گا وہ اپٹیموم کے اپروکسیمیٹ آئے گا اس کے نیررر ٹو اپٹیموم ویلیو آئے گا ٹھیک ہے تو اب سوالیں اٹھتا ہے کہ جو ہمارے پاس دوسرے ہیں وہ ایکزیکٹ اپٹیموم ویلیو دے رہے ہیں یہ ہمیں اپروکسیمیٹ دے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں سے ہے ان کی طرف کیوں جا رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ بیسک پرابلم کے لیے ہیں تب وہ ایکزیکٹ سلوشن ہمیں دیتے ہیں جبکہ جو ہیریسٹک ہوگئے یا میٹا ہیریسٹک ہوگئے یہ ہمیں اپروکسیمیٹ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں بڑی پرابلم کے لیے یہ بہتر سے بہتر سلوشن ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے کمپنیٹس کی بات کرتی جائے تو ایک ایک ایکسپلوریشن ہے دوسرا ایکسپلوریچنουμε ہے کہ پوری جو پاپلیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس کوئی بھی پرابلم ہے اس کے اندر جتنی بھی پاپلیشن ہے اس کو ایکسپلور کر کے ہمیں ابتیم مالیشن نکالتا ہے اور دوسرا ایکسپلوریچن Combine Whoo ہے کہ جس کے اندر جو ہمیں نمائیں-ندمائیں ڈمائیں بالیوز ہوتی ہیں ان کی طرح اس کا ف Dell زیادہ ہوتے تھے اب اس کی جو ٹائپس ہیں ہمارے پاس ٹائپس پہ جو اس کی جو ٹائپ ہمارے پاس ایک پوپلیشن بیسٹ ہے ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس یہ آرٹیفیشل فیسٹ سوارم الگریثم ہے یہ پوپلیشن بیسٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارے سامنے ویزیبل ہے کہ سوارم بیچ میں آئے سوارم ہوتا ہے ایک تو گرو جو ہو گیا اس صورت میں یہ پھر ہم پوپلیشن بیسٹ الگریتم یوز کر دی ہیں اب سوارم انٹیلیجنس کیا ہے جو ہمارے پاس الگریتم کے اندر سوارم لکھاو ہے اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کیا چیز ہے سوارم انٹیلیجنس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سوارم ہوتے ہیں جیسے ان کیسا بارڈز فلوکس ہوتے ہیں فلوکس کی صورت میں بارڈز مومنٹ کرتے ہیں اور فیشز کی صورت میں ان سکولز ہوتے ہیں سکولز فیشز کے موو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے خوراک کے لیے موو کر رہے تھے ہیں اپنی امیگریشن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جو اپنے جو ہنٹرز ہوتے ہیں جو ان کے ڈینجرز ہوتے ہیں ان سے بجنے کے لیے وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوار منٹین جیس ہے کہ وہ اپنی لائف کو کس طرح موو کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے ان کے اندر یہ پانچ بی ایویئر ہوتے ہیں جو اس الگوریثم کے اندر ایمپلیمنٹ پہ ہوئے ہیں رینڈوم ہو گئے سوار میں سرچنگ چیزنگ اور لیپنگ بیہیوئر اس الگوریثم کے اندر بھی ہم نے ایمپلیمنٹ کیا ہے یہ سارا اٹھایا ہے فش کے الگوریثم سے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس آتا ہے ایمپلیسر فش سوارم الگوریثم یہ 2002 میں اس کا ایمپلیمنٹ ہوا تھا اب اس کا ایک ایمپروو ورڈی آگیا ہے جسے ایمپرووڈ ایمپلیسر فیش سوارم الگریثم کہتے ہیں اب جو اس کے اندر جو اپٹیمیزیشن آتی ہے وہی بات ہے لکھی ہوئے کہ جو ہمارے پاس فوڈ کیلئے کرتے ہیں مگریشن کیلئے کرتے ہیں یا پھر جو انہیں ڈیجرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے جو ان کی مومنٹ ہوتی ہے والی سارے جو بیعیویر ہے وہ ان الگریثم کے اندر آتا ہے لیکن جو ہمارا ایڈفی یا فیش سوارم الگریثم ہے اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ سرچنگ فار فوڈ ہے یعنی کہ ہمیں بیسٹ پوائنٹ دیکھنا ہے بیسٹ ڈیریکشن دیکھنی ہے کہ ہمیں کہاں سے اپٹیمیم ویلیو لے کے جائے گی بیسٹ پوائنٹ کی طرف اور اس کے لیے اس الگریثم کے اندر آتا ہے جو مین جو پوائنٹ ہے جو مین جو پوائنٹ آف فوکس ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے ویجو سکوپ یعنی کہ ہمارے پاس جو فیش ہوتی ہے اس کا ویجو سکوپ کتنا ہے یہ نیچے ویجو سکوپ کے لیے ایک میں نے دیا ہے ایک ڈیگرام ہے اس میں یہاں تک جو ہے ویجوال دک یہ مچھلی جو آپ کی جو فیش ہے وہ اس جگہ تک دیکھ سکتی ہے اس پوائنٹ کے اندر اندر اس سرکل کے اندر وہ دیکھے گی کہ ہاں جی نیکس پوائنٹ کے در ہے اسے کس پوائنٹ کی طرف موو کرنا ہے جہاں پہ اسے بیسٹ پوائنٹ ملے گا وہ اس کے طرف موو کرے گی اور اپنے ساتھ پورا سوارم لے کے موو کرے گی ٹھیک ہے اب اس کے اندر کنڈیشنل آتی ہیں جو جو این پی ویجوال گیون ہے اس کو ویجوال سکوپ کے اندر پوائنٹ یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ویجوال سکوپ ہے اس کے اندر ہمارے پاس پوائنٹ کتنے ہیں یہ سرکل کے اندر پوائنٹ کتنے ہیں اس کو ہم نے این پی ویجوال کہہ دیا یعنی کہ ہمارے پاس فوڈ کے پوائنٹ کتنے ہیں یہ اسے اس طرح کنسیڈر کا لیے جائے کہ ایکس وان ایکس ٹو ایکس ٹری ہمارے پاس فوڈ کے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ آگے سے تین کنڈیشنز آتی ہیں ٹھیک ہے پہلی دوسری کنڈیشنز کو ہم اگنور کرتے ہیں ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں لیکن جو مین جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ہمارے تھرڈ کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے اور پہلی کنڈیشنز یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پوائنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ این پی ویجوال یہ جو ہمارا ویجوال ہے اس کے اندر پوائنٹ کوئی پوائنٹ نہ ہو یعنی کہ یہ جو ایکس وان ایکس ٹو ایکس ٹری یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے یہ ایکس جو ہے یہ فش کی جو انیشل پوائنٹ ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس ویجوال کے اندر کوئی بھی اسے فوڈ پوائنٹ نہیں مل رہا تو ان دیڈ کیس اس کے اندر جو بیہ ویئر آتا ہے جو ہمارے پاس وان مینٹیل جنس کے اندر بھی بتایا گیا ہے رینڈم بیہ ویئر تو فش کیا کرے گی رینڈم لی اس سرکل کے اندر موومنٹ شروع کر دے گی ٹھیک ہے دوسری جو کنڈیشن آتی ہے کہ جو ہمارے پاس ویجوال سکوپ ہے اس کے اندر اب ایکس وان ہے ایکس ٹو ہے ایکس ٹری ہے اینڈ آ لیٹ می شوو یو ٹھیک ہے ادھر بھی پوائنٹ ہیں پوائنٹسی پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح پوائنٹس ہیں ڈیروں کے ساتھ پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گی کہ مچھلی کنفیوز ہو جائے گی وہ جو فش ہیں آپ کے بس وہ کنفیوز ہو جائے گی کہ وہ موو کس طرف کرے ٹھیک ہے تو اندر یعنی کہ اب جو اگر ہمارے پاس آپٹیومی ویلیو مل بھی جائے تو ایک فش کے پیچے باگی ساری سوام رہا کے موو کرتی ہیں لیکن اندر جب فولی کراؤڈڈ ہو کا ویجوال سکوپ تو پھر اس کے لیے دیفکلٹی ہو جائے گی کہ فش کے سائٹ پر موو کرے تو پھر وہ رینڈم لی کسی کی طرف چلی جائے گی جو ہمارے پاس آپٹیومی ویلیو نہیں ہوگی اس کے پیچے چلی جائے گی ٹھیک ہے جو تھارڈ کریشن ہے ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ اگر ویجوال سکوپ کراؤڈڈ تو ہے لیکن ایمٹی نہیں ہے اور اتنا ایسا چھ کراؤڈڈ بھی نہیں ہے تو اس کیس میں سمجھیں کہ یہ پوائنٹس بیچ میں نہیں ہیں کچھ دو چار پوائنٹس ہیں بیچ میں تو اس کیس میں پھر وہ سینٹر پوائنٹ دیکھے گی جو بیسٹ وان ہے یہ وہ اس کی طرف چل جائے گی یا سینٹر پوائنٹ کی طرف چلی جائے گی ٹھیک ہے تاں کہ وہ آپٹیوم ویلیو تک پہنچا اور باقی جو فیشز ہیں فیشز اس کے پیچھے سوار میں موو کریں گے اس بیسٹ پوائنٹ کی طرف ٹھیک ہے اب جو فرسٹ کنڈیشن تھی اس کے لئے یہ ڈائیگرام ہے یہ دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس کوئی ویڈیو سکوپ نہیں ملا تو فیشز رینڈم لی اپنے گرد کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں مومنٹ ان کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوسری کنڈیشن میں کراؤڈڈ ہے تو ان میں سمجھ نہیں ہے کہ کچھ فیشز ایک پوائنٹ کی طرف جا رہی ہیں کوئی دوسری کی طرف جا رہی ہیں رینڈم لی ادھر دھر موو کر رہی ہیں اور جو تھرڈ کنڈیشن ہے جو بیسٹ کنڈیشن ہے ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ یہ جو فیشز ہیں یہ ایک کسی کو چیز کر رہی ہیں جو بیسٹ پوائنٹ کی طرف موو کر رہی ہیں کیونکہ یہ کراؤڈڈ نہیں ہے تو اس سے انہیں بیسٹ پوائنٹ مل رہا ہے اب جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس ایکویشن ہے جو ہمیں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمارا جو ویجول سکوپ ہے یہ ویجول سکوپ ہے یہ کراؤڈڈ ہے یا نہیں کیونکہ یہ اس کے اوپر ہمارے تینوں کنڈیشن ڈیپینڈ کرتی ہیں تو اس کے لئے ایکویشن ہمارے پاس کراؤڈڈ پیرامیٹر میں آ جاد ہے اور جو ہمارے پاس ہمارے پاس جو سوارمنگ کے لئے ہے یعنی کہ فشز سینٹر پوائنٹ کی طرف کس طرح موو کریں گی ٹھیک ہے یہ ایکویشن ہے کہ ہمیں جو بیسٹ پوائنٹ اس ایکویشن سے ہمیں جو بیسٹ پوائنٹ ملے گا جو جو ہمیں ویلیو ملے گی اس بیسٹ پہ اس کی طرف سوارمنگ کریں گی ٹھیک ہے اگر سوارمنگ اگر بیسٹ پوائنٹ نہیں ملتا ٹھیک ہے تو پھر وہ فشز جو ہیں جو رینڈملی کوئی ایک فش چوز کر لیں گی اور اس کو چیز کر دی بھی اس کی طرح موو کر جائیں گی ٹھیک ہے جو بیائیویر ہے جو سوارمنگ انٹیلی جنس کا بھی بیائیویر ہوتا ہے تو وہ سرچنگ بیائیویر ان کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزنگ بیائیویر جو پیشے بتایا ہے جو بیسٹ پوائنٹ ہوگا جو سب سے قریب ترین ہوگا اس کی لئی یہ کوئیشن ہے یعنی کہ جو بیسٹ پوائنٹ ملے گا اس کو یہ چیز کنا شور کر دیں گی ٹھیک ہے لیپنگ بیائیویر یا اسے سٹیگنیشن بھی کہہ دیتے ہیں جو پیشے سٹیجز میں دیفائن بھی تھا کہ جو اگر ہمارے پاس ٹرمینیشن پوائنٹ آ جاتا یعنی کہ کافی زیادہ اٹریشن کرنے کے بعد یعنی کافی سرچنگ کے بعد بھی اگر فیش کو اپٹیوم ویلیو نہیں مل رہی ٹھیک ہے یا کچھ مل گی ہے اس کے بعد اسے بیسٹ ویلیو نہیں مل رہی تو ہمارے پاس لیپنگ بیویر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو لیپنگ بیویر جیسے پہلے پرمیتر سیٹنگ سیٹنگ پہلے پپلیشن انشیلائزیشن ہے جو مین پوائنٹ ہمارا مین فاکس جہاں سے شروع ہوتا ہے جو رینڈم بیویر ہے کہ اگر ہمارے پاس ویو سکوب امٹی ہے تو رینڈم بیویر شروع جائے گا اگر نئی امٹی تو دن اس کے بعد ہمارے پاس لی بیویر یعنی کہ termination پوائنٹ آجائے تو ہمارے پاس الگریثم فال کر جائے گا ٹھیک ہے اس کے آگے جو ہمارے پاس اس کے اندر پروز ہیں یعنی کہ اس کے فائدہ ہیں یہ کہ گروبل سرچ ابیلٹی ہے اس الگریثم میں اندر یعنی کہ یہ کراؤڈ پپلیشن ہوتی ہے اس کے اندر سے یہ سرچ نکال کے آپڈیوم سلوشن نکالتا ہے تو اسے گولوبل سرچ ابیلٹی بلتے ہیں جو ٹالرنس ہے ٹالرنس آ پیرمیٹر سیٹنگ یعنی کہ اس کے اندر ہم پیرمیٹر اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اس کو یہ ٹولریٹ کر لیتا ہے گوڈ ربسٹنس ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس کے اندر جو کون ہیں جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو سرچ بیائیویر میں اس کا ٹائم بہت لگ جاتا ہے سرچ کرتے کرتے دوسرا یہ کہ کنورج اس کی بہت سلو ہے کنورجنس اس کی بہت زیادہ سلو ہے ٹھیک ہے اور سرچ کے دوران اس کا جو بیائیویر ہے سرچ بیائیویر اس کی وجہ سے کئی پر ڈیفرنٹ ہے کئی پر ڈیفرنٹ آ جاتا ہے تو اس کے وجہ سے ایک بیلنس نہیں رہتا اس کے دوران تو وہ پوائنٹ ہے کہ لیک آف بیلنس بیٹوین گلوبر سرچ انڈ لوکل تو اپوزیٹ کی طرف چلا گیا تو اس کے جو نقصان ہوئے اس سے یا اس کو فائدہ ہوئے اس سے یہ جو ان کے پیشے والے ممبر ہوتے ہیں انہیں ایکسپیرینس نہیں حاصل ہوتا ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کا میں آپ کو الگریثم بتا دوں ٹھیک یہ جو ہمارے پاس آٹیفیشیل فیسوان الگریثم ہے اس کا الگریثم اس کے لائبریری کے اندر بیلڈین ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اس کے لائبریری امپورٹ کر کے اس سے آپ امپورٹ کر سکتے ہو فیسوان الگریثم کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا اپجیکٹیف فنکشن آگیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس امپورٹ کی ہے کہ امپورٹ کی ہے اور یہ اس کے جو پیرمیٹر ہیں ڈیفائن کیے ہوئے ٹھیک پیرمیٹر میں آپ ایکسپینیلیشن دے دیا دوں پیرمیٹر جو ہمارے پاس گیون ہے یہ گیون ہے جو اوپر تو ہے اپجیکٹیف فنکشن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈیفال ویلیوز ہیں ٹھیک ہے سائز اینڈ ڈیمنشن یعنی کہ جتنی آپ ڈیمنشن رکھنا چاہیے اپجیکٹیف فنکشن کی ہمارے پاس پوپلیشن سائز ہے میکسیم اٹریشن ہے کتنی دفعہ اٹریٹ کرے الگرثم کو رن کرے اگن اگن ٹھیک ہے اور اس کی جو ایک مومنٹ ہے ٹھیک اٹریشن دین ہمارے پاس کہ فش کتنی دفعہ مومنٹ کرے دون ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس 0.98 ہے اور جو کراؤڈ ہے اس کے اندر جو ٹالرنس ہے یعنی کہ ایک دوسرے کو دھکم پہل ہے وہ کتنی ہوگی وہ 0.5 تک رکھ ہو ہے ٹھیک اس کو آپ موڈفائی کر سکتے ہیں میں موڈفائی کر کے جو ہمارے پاس ہمارے بیسٹ ہمارے ٹو ڈیمینشن میں آنسر چاہیے یعنی کہ جو اپٹیوم ویلیو ہے اس تک پہنچ دیسٹنس وغیرہ ہوگا وہ بیسٹ ایکس وائی ہمیں آٹ پوٹ چاہیے ٹھیک ہے میں نے اس میں یہ فسٹ چینج کی تھی ٹھیک ہے یہ ٹائم ٹائم ٹیکنگ ہے تو میں آپ کو دوسرا بتا دوں اس میں ہمارے پاس یہ ویلیو آئی ہے بیسٹ کے لیے بیسٹ ایکس ایکس وائی کے لیے اور اس میں ہمیں ڈیفرن ویلیوز آئی ہے پیریمیٹر صرف چینج کرنے کی وجہ سے ٹھیک اٹریشن اوپر والی میں نے بہت زیادہ رہ دی ہے تا وہ ٹائم ٹیکنگ کر رہا ہے اس کا جو کوڈ ہے آپ کو github سے مل جائے گا اس کے جو آپ کو لیبری ری ادھر سے مل جائے گا ٹھیک ہے تو اتنا ہی تو پھر انشاءال آپ کو نیکسٹ الگرثم کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہوں